ایک مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح سے ایک جانور پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہوتا ہے کیا اسی طرح سے اگر ایک گھر والے بڑے جانور کے ساتھ حصوں میں سے ایک حصہ لیں تو کیا وہ ایک حصہ سارے گھر والوں کے لئے کافی ہوگا یا نہیں ہوگا تو اس کا جواب ہے کہ جی بلکل وہ ایک حصہ بھی پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک حصہ اصل میں ایک جانور کے قائم مقام ہے یعنی ایک آدمی ایک چھوٹا جانور اپنی طرف سے کر سکتا ہے لیکن اگر بڑے جانور میں حصہ لے رہے ہیں تو اس میں سات لوگ حصہ لے رہے ہیں تو بات بالکل کلیر ہے واضح ہے کہ وہ جو سات حصوں میں سے ایک حصہ ہے وہ اصل میں ایک جانور کے قائم مقام ہے تو جب ایک جانور پورے گھر کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے تو چونکہ وہی حیثیت اس ایک حصے کو بھی دی گئی ہے اس لئے وہ ایک حصہ بھی پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہو جائے گا اور گھر کا مسئلہ آپ کے سامنے کئی دفعہ واضح کیا جا چکا ہے کہ ایک گھر یعنی ایک ساتھ رہنے والے ایک ساتھ کمانے کھانے والے یعنی سب کا ایسی فیملی جن کا نفقہ سکنا رہائش کھانا پینا سب ایک ہی ہو تو ایسے لوگوں کی طرف سے ایک جانور بھی کافی ہو جائے گا اور ایسے لوگوں کی طرف سے ساتھ حصے والے بڑے جانور میں سے ایک حصہ بھی کافی ہو جائے گا امیدی کے مسئلہ بھی آپ حضرت کے لئے واضح ہو گیا ہو گیا موسیقی